نمسکار جہن دوستو سواغت ہے آپ سبھی کا اگری کوچنگ بھائی بکاس سر اگر آپ لوگ آئی سی ای آر جے آر ای آر ای سار آر ای آر ایس نیٹ آئی بی پی آس اے فو ڈبل او اے ایو اگری کلچر سپروائزر بی ایڈ انٹرینس اگری کلچر کی تیاری کر رہے ہیں تو اس کے علاوہ کوئی بھی اگری کلچر کمپٹیٹیو اگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو اس ویڈیو کو جرور دیکھئے کیونکہ سویہ بین کا جو آج ٹاپک ہے اس سے ایک یا دو کوشن جرور آنے ہیں جرور آنے ہیں جرور آنے ہیں اور ہر اگزاموں میں آتے ہیں یہاں سے کوشن بننا ہے تو بننا ہے تو آج کا ٹاپک جو ہمارا رہے گا سویہ بین اس سے آپ لوگ بہت بستریت پڑھئے اور ادھک سے ادھک جانکاری لینے کی کوشش کریے چلیے جانتے ہیں سویہ بین کی کیا کیا خاصیت ہوتی ہیں کون کون سی ورائٹیاں ہوتی ہیں اس کی فیملی کیا ہے پسپکرم کی پرکار کیا ہے باٹنیکل نیم کیا ہوتا ہے ان سبھی باتوں کو آج بستار سے جانیں گے اور ایک ایک بندو پر ہم لوگ دھیان دیں گے چلیے شروع کرتے ہیں سویہ بین کون سی کراپ سویہ بین اس کا باٹنیکل نیم کیا ہوتا ہے بات کرتے ہیں اس کی باٹنیکل نیم کی تو اس کا گلائسین میکس اس کا باٹنیکل نیم ہوتا ہے کیا نام ہوتا بھائی گلائسین میکس اس کا بارٹنیکل نیم ہوتا ہے بات کرتے ہیں فیملی کی تو اس کی فیملی جو ہوتی ہے لیگیو میں ایسی فیملی ہوتی ہے کون سی فیملی ہوتی ہے بھائی لیگیو میں ایسی اس کی فیملی ہوتی ہے اور بات کرتے ہیں اس کے اتپتی اسطحان کی تو جانتے ہی ہیں کہ اتپتی اسطحان اس کا چین ہے کونسا اس کا اتپتی اسطحان مانا گیا ہے چین مانا گیا ہے چین جیسا کہ جانتے ہیں آپ لوگ چین پھالوں میں سبجیوں میں دونوں میں نمبر ون پر بنا گیا سیکنڈ رینگ جو آپ کی ہے انڈیا ہے اس لئے آپ کو بھولنا نہیں ہے کہ سویبین کا جو ادپتی اسطحان بھی ہے وہ آپ کا چائنہ ہے یعنی کی چین ہے اب بات کرتے ہیں کہ اس کی کروموجوم نمبر کی یعنی کی گنسوتر سنکھہ کی تو 2N برابر 40 ہوتا ہے 2N برابر کتنا ہوتا ہے 40 ہوتا ہے 2N برابر 40 مہنگو میں بھی ہوتا ہے تو اس پرکار اس میں بھی یاد رکھیں گی سویبین میں بھی 2N برابر 40 ہوتا ہے کروموجوم نمبر یعنی کی گنسوتر سنکھہ اب بات کرتے ہیں کہ پسپکرم کے پرکار کی کون سے پسپکرم کے پرکار کی پسپکرم کا پرکار کیا ہوتا ہے ریسیم ہوتا ہے پسپکرم کا پرکار کیا ہوتا ہے بھائی ریسیم ہوتا ہے بات کرتے ہیں پروٹین کی ماترہ سب سے زیادہ پروٹین کی ماترہ کس کے اندر پائی جاتی ہے تو سب سے زیادہ پروٹین کی ماترہ جو پائی جاتی ہے وہ سویبین کے اندر پائی جاتی ہے آپ لوگ جانتے ہیں پہلے اس کا 42% تھا اب جو ہے اگزاموں میں 45% یا 46% تک دیتا ہے تو آپ لوگ یہ دھیان رکھیں کہ 42 سے لے کے 50% یا 40% سے لے کے 50% تک اس کے اندر سویبین کی ماترہ میں پروٹین ہوتی ہے پروٹین کی ماترہ کتنی ہوتی ہے سویبین میں 40 سے لے کے 50% ہوتی ہے اور اسی کا آدھا کر دیں گے یعنی تیل کی ماترہ کتنی ہوتی ہے 20% اس میں تیل کی ماترہ پائی جاتی ہے بات کرتے ہیں کاربو ہائیڈریٹ کی ماترہ سویبین کے اندر کاربو ہائیڈریٹ کی ماترہ بھی کافی ادھک ماترہ بھی ملتی ہے یہاں پہ دیکھا گیا ہے کہ 30% اس میں کاربو ہائیڈریٹ کی ماترہ ہوتی ہے سویبین میں کاربو ہائیڈریٹ کی ماترہ کتنی ہوتی ہے تو آپ لوگوں کو ایک دم بتانا ہے کہ کاربو ہائیڈریٹ کے ماترہ سوہی بین کے اندر تیس پرسنٹ تک ہوتی ہے آپ دیکھیں یہاں پر لکھا ہے پہلا پوائنٹ ہے کہ سوہی بین میں سوہی بین کیسی ہے سوہ پراغیت فصل ہے کیسی فصل ہے یہ سوہ پراغیت ہے اور یہ سی تھری پلانٹ ہے کیسا پلانٹ ہے سی تھری پلانٹ ہے یعنی کہ اس کی آوشکتہ پرکاس کی لائٹ کی آوشکتہ نہیں پڑتی ہے تو اس کو سی تھری پلانٹ میں رکھا گیا ہے سی تھری میں رکھا گیا ہے اس کے بعد یہ سوہی بین ہے یعنی کہ یہ ساٹھ ڈے پلانٹ ہے لانگ ڈے پلانٹ نہیں ہے سوہی بین پوچھتا سوہی بین کس پرکار کا پلانٹ ہے تو ساٹھ ڈے پلانٹ ہے یہ یاد رکھیں گے نہ کہ لانگ ڈے پلانٹ اس کو لگائیں گے اب دیکھو یہاں پر لکھا گیا ہے سوہی بین کو ونڈر کراپ کہا جاتا ہے ونڈر کراب یعنی جادوی فصل گیا جاتا ہے پوچھا گیا ہے ایکساموں میں کس کر کو کراپ جادوی کر کے لیے جادوی فصل گیا ہے ونڈر کراپ کی نام سے جانا جاتا ہے تو کس کو جانا جاتا ہے ونڈر کراپ کی نام سے سویبین کراپ کو ہی جانا جاتا ہے چلیئے شروع کرتے ہیں ایک ایک پوائنٹ پر دھان سے دھان دیں گے یہاں پر لکھا ہے سویبین کو گریب کا مانز کہتے ہیں کیا کہتا ہے بھائی سویہ بین کو گریب کا مانس کہا جاتا ہے اور اس کو ویجیٹیرین میٹ کہا جاتا ہے کیا کہتے ہیں ویجیٹیرین میٹ کہا جاتا ہے سویہ بین کو کنانے ناموں سے جانا جاتا ہے ان کو کہتے ہیں گریبوں کا مانس بھی کہا جاتا ہے سویہ بین کو اور ویجیٹیرین میٹ بھی کہا جاتا ہے یہ دونوں پوائنٹ آپ دھیان دیں گے اس کے بعد بسو میں ساردی خاد اور تیل سویہ بین کا ہی کام ملیتے ہیں اگر پوچھا جاتا ہے کہ کون سے تیل کا پریوگ بیسو میں سب سے زیادہ کیا جاتا ہے تو خادی والا جو سوہبین جو ہے اس کا بیسو استھر پر سب سے زیادہ تیل جو ہوتا ہے کھانے کے روپ میں پریوگ کیا جاتا ہے اگر پوچھ لیں بھارت میں بھارت میں سب سے زیادہ کون سے تیل کا یوچ کیا جاتا ہے یا کھانے کے روپ میں پریوگ کیا جاتا ہے تو بھارت میں سب سے زیادہ تیل جو ہے سوہبین کا کھایا جاتا ہے یا پریوگ میں لیا جاتا ہے بات کریں راجستان میں راجستان کے لوگ کی کون سے تیل کا پریوگ کرتے ہیں تو سرسوں کی تیل کا سب سے زیادہ پریوگ کرتے ہیں راجستان والے بھارت والے مومفلی کی اگر پوری بیسوں کی بات کریں تو سویبین کا تیل پوری بیسوں میں سب سے زیادہ دیکھ ماطرہ میں کھائے جاتا ہے یا پریوگ کیا جاتا ہے بھارت میں سب سے زیادہ مومفلی کا تیل سب سے زیادہ پریوگ کیا جاتا ہے اور راجستان کی بات کریں گے تو راجستان کی لوگ سرسوں میں سرسوں کے تیل کا سب سے زیادہ پریوگ کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں سوہبین کے اتپادن میں سوہبین کے اتپادن میں یو ایسے جو ہے یہ پہلے نمبر اپے ہے کون سا دیر یو ایسے یو ایسے یعنی کہ سنوکت راج امریکہ اب بات کرتے ہیں کہ بھارت میں پہلے استان پر سب سے زیادہ اتپادن کرنے والا کون سا راجہ ہے تو بھارت میں سب سے زیادہ سویبین اتپادن کرنے والا مد پردیس ہے یعنی کہ یمپی یمپی سب سے زیادہ اتپادن اور چھتپل کے دشتے سے دونوں میں پہلے نمبر پر بنا ہوگا ہے مد پردیس سویبین میں اب بات کرتے ہیں راجستان میں راجستان میں ایک جیلہ ہے جس کا نام ہے جھالاوار کون سے جیلہ جھالاوار یہ راجستان کے اندر سب سے زیادہ سویبین اتپادن کرنے والا جیلہ ہے اب بات کرتے ہیں سویہ بین سے سویہ ملک بنتا ہے یہ پوچھتا ہے سویہ ملک کس سے بنتا ہے تو سویہ بین سے ہی سویہ ملک کا نرمان کیا جاتا ہے یعنی کہ ایک کلو گرام سویہ بین سے سات پوائنٹ پانچ کیجی سویہ ملک تیار ہوتا ہے پوچھا ایک کلو گرام سے ایک کلو گرام سویہ بین سے سات پوائنٹ پانچ کلو گرام سویہ ملک تیار ہوتا ہے اب دیکھیں سویہ بین کا ادھیان دلہنی اور تلہنی دونوں میں کرتے ہیں کیونکہ یہ ایک پرکار کی دلہنی بھی فصل ہے اور ایک پرکار کی تلہنی ہے اس لیے سویہ بین کا جو ادھیان کرتے ہیں دلہنی اور تلہنی دونوں کی روپ میں کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہاں یہ نہیں بتائیں کہ یہ ایک پرکار کی دلہنی فصل ہے یا ایک پرکار کی تلہنی فصل ہے یعنی کہ دلہنی اور تلہنی سویہ بین دونوں پرکار کی فصل مانی گئی ہیں اب دیکھو یہاں پر لکھا ہے سویابین کو گولڈن آف امریکہ بھی کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا بھائی گولڈن آف امریکہ کہا جاتا ہے پوچھتا ہے یامو میں گولڈن آف امریکہ کس کراپ کو کہا جاتا ہے تو گولڈن آف امریکہ جو ہے یہ کس کو کہتے ہیں سویابین کو کہا جاتا ہے اب بیسو میں کل خاد تیل اتپادن میں سویابین دورہ پچاس پرتیسد بھاگ اتپادت کیا جاتا ہے کتنا پچاس پرتیسط بھاگ اتپادت کیا جاتا ہے صرف کس سے سویہ بین سے ہی اتپادت کیا جاتا ہے چلیے شروع کرتے ہیں بس میں کل خاد تیل اتپادن میں پورے بس میں کل خاد تیل اتپادن میں سویہ بین کا پچاس پرتیسط بھاگ اتپادن کرتا ہے پچاس پرتیسط بھاگ صرف سویہ بین ہی اتپادن کر ڈالتا ہے ٹھیک ہے تیل کی بات کریں پورے بس میں اسی لئے پوریوش میں سب سے زیادہ جو پریوک کیا جاتا تیل کا وہ سویر بین کا ہی پریوک کرتے ہیں اور بھارت میں سب سے زیادہ جو پریوک کیا جاتا تیل موفلی کا کیا جاتا ہے اور بات کہنے راجستان راجی کی تو راجستان سب سے زیادہ سرسوں کا اتپادن کرتا سب سے زیادہ سرسوں کا اتپادن راجستان سے دورہ ہی کرتے ہیں اور راجستان کے سب سے زیادہ جو تیل کا پریوک کرتے ہیں وہ سرسوں کا ہی تیل کا پریوک کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ تینوں باتیں یاد رکھیں گے اور اگلا کوشن جو ہے بھارت کو مد بھارت کو بھارت میں سویبین کو کیلہ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے بھارت میں بھارت میں جو مد پردیس ہے اس کو کیا کہتے ہیں سویبین کا کیلہ کا نیم سے جانتے ہیں سویبین کا کیلہ کہتے ہیں اس کو بات کہتے ہیں سویبین کا کالا رنگ سویبین میں کالا رنگ کس کے قرن ہوتا ہے انثوسائنین کے قرن سویبین میں کالا رنگ ہو جاتا ہے اس بات کو آپ یاد رکھیں گے سویبین میں کالا رنگ کس کے قرن ہوتا ہے تو انثوسائنین کے قرن سویبین کا کالا رنگ ہو جاتا ہے اب بات کرتے ہیں سویبین میں اسٹارچ کی ماترہ کم ہونے کے قرن مدومی روگیوں کے لیے کافی اپی ہوگی ہے ٹھیک ہے اس بات کو یاد رکھیں گے کہ مدومی روگیوں کے لیے سب سے اچھا اس میں سویبین کا سیڈ مانا گیا ہے کیونکہ اس کے اندر اسٹارچ کی ماترہ کم ماترہ میں ہوتے ہیں اسٹارچ کی ماترہ بہت کم ماترہ ہونے کے قرن مدوے روگیوں کے لیے سب سے اچھا مانا گیا اس کا سیڈ اس کے بعد سویبین میں لینولک نامک آسانتیب تو وسا پائی جاتی ہے سویبین کے اندر کونسی وسا پائی جاتی ہے لینولک نامک آسانتیب تو وسا پائی جاتی ہے اس بات کا یاد رکھیں گے سانتیب تو وسا نہیں لکھا گیا ہے یہاں پہ آسانتیب تو وسا لکھا گیا ہے ٹھیک ہے تو جو ہے سوہبین میں لینولک نامک آسانتیب تو وسا پائی جاتی ہے یہ یاد رکھیں کافی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس کے بعد وانسپتک گھی بنانے کے لیے کون سا گھی بنانے کے لیے وانسپتک گھی بنانے کے لیے سوہبین کے تیل کا ہی اپیو کیا جاتا ہے نہ کہ دوسرے ان کسی کا تیل کا پریوک کرتے ہیں سوہبین اس میں جو وانسپتک گھی بنائے جاتا ہے جو مارکٹ میں اتارا جاتا ہے تو اس کا جو وانسپتک گھی ہے وہ سوہبین کے تیل سے ہی بنائے جاتا ہے اس سے ہی نرمار کیا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں بے سو میں سالدھیک ٹرانسزینک فصل بے سو میں سب سے زیادہ ٹرانسزینک فصل چھترفل کی بات کریں تو سوہبین کے اندر گت آتی ہے ٹھیک ہے جتنی بھی کراپیں ہیں ٹرانسزینک فصل کی بات کریں کراپ کی بات کریں تو سب سے زیادہ جو چھترفل ہے وہ سوہبین کی ہی آتی ہے نہ کہ دوسرے کسی کراپ کی سویبین پرتی ہیکٹیئر اٹھاون کلوگرام نائٹروجن استری کنن کرتی ہے یعنی کہ ایک ہیکٹیئر سے سویبین کے اگر کراپ لگائے ہیں کسی کھیت کے اندر تو اٹھاون کلوگرام نائٹروجن کو استری کنن کرتی ہے یعنی کہ کٹھا کرتی ہے جو اگلے آنے والی کراپ جو بھی لگائیں گے اس کے لیے کافی اپیوگی صدح ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد سویبین کا انکرونٹ پرتیسط کتنا ہوتا ہے ہر ایک جام میں پوچھا جاتا ہے کہ سویبین کا انکرونٹ پرتیسط کتنا ہوتا ہے ستر پرتیسط نبی پرسنٹ اسی پرسنٹ کی ستر پرسنٹ کیا ہوتا ہے تو سویبین کا انکرونٹ پرتیسط ہو جائے گا ستر پرتیسط یعنی کہ آپ سو سیڈ اگر لگا رہے ہیں تو اس میں سے ستر سیڈ ایسے ہوں گے جو جرمنیٹ کر جائیں گے یعنی کہ اوگ جائیں گے ٹھیک ہے تیس بیج ہماری جو خراب ہو جائیں گے تو اس کا آنکرونٹ پرتیسط کتنا ہو جائے گا ستر پرتیسط اس کا آنکرونٹ پرتیسط آ جائے گا اس کے بعد بات کرتے ہیں سویبین میں لینولک نامک عمل پائے جاتا ہے پوچھتا ہے ہجام میں کہ سویبین میں کس پرکار کا عمل پائے جاتا ہے سویبین میں لینولک نامک عمل پائے جاتا ہے ٹھیک ہے سویبین میں گائٹروزن جہریلا تتمانا گیا ہے کون سا سویبین کے اندر پوچھتا ہے کون سا جہریلا تتو مانا گیا ہے تو گلائٹروزن جو ہے یہ سویبین کے اندر جہریلا تتو مانا گیا ہے اب بات کرتے ہیں سویبین کی دال میں ایک درگن دانے لگتی ہے دال اب کھاتے ہیں یا اس کا مطلب سیڈ کو بھیگو کر کھاتے ہیں تو اس میں ایک پرکار کی درگن دانے لگتی ہے یا گند آنے لگتی ہے تو پوچھتا کس انجائم کے قرارن ایسی استیتی بنتی ہے تو وہ جو ہے لیپاکسی ڈیز انجائم کے قرارن ایسی استیتی بن جاتی ہے یعنی کہ سویبین کی دال میں درگند آنے کا قرارن مکھ ہے وہ ایک انجائم کا نرمان ہو جاتا اس انجائم کا نام ہے لیپاکسی ڈیز ٹھیک ہے لیپاکسی ڈیز انجائم کے قرارن سویبین کے دال میں گند آنے لگتی ہے چلیئے آگے بات کرتے ہیں اب دیکھئے سویبین کے اندر بہت سارے ایمینو املکہ نرمان ہوتا ہے اب اس میں بات کرتے ہیں کون کون سے ایسے املکہ نرمان ہوتا ہے سویبین کے اب اس میں سویبین میں میتھیونین سیسٹیسین لائسین اور ٹیپٹو فین ایمینو املکہ نرمان ہوتا ہے یا پائے جاتے ہیں دونوں یاد رکھیں گے کون کون سا میتھیونین سیسٹیسین لائسین اور ٹیپٹو فین ایمینو املکہ نرمان ہوتا ہے یا پائے جاتے ہیں اب بات کرتے ہیں سویبین میں گلوگولین اور گلائسین پروٹین پائی جاتی ہے سویبین کے اندر کون پروٹین جانتے ہیں سب سے ادھک ماطرہ میں سویبین کے اندر پائی جاتی ہے وہ پروٹین کس روپ میں ہوتی ہے کس روپ میں ہوتی ہے تو وہ گلوگولین اور گلائسین دو روپ میں پائی جاتی ہے گلوگولین اور گلائسین نامک پروٹین پائی جاتی ہے یہ دو پروٹین پائی جائے گی سویبین کے اندر پوچھتا ہے کون سی پروٹین پائی جاتی ہے گلوبلین یا گلاغیسین நگنات پروٹین پائی جاتی ہے اب دیکھیں یہاں پر کافی important question ہے کہ 1 liter soya milk سے 1 liter soya milk سے 2 liter flavored soya milk تیار کیا جاتا ہے پوچھتے ہے ایک جاموں میں 1 liter soya milk سے کتنا liter کتنا literSTAiper specified soya milk تیار کیا جاتا ہے تو 2 liter اس میں flavored soya milk تیار کیا جاتا ہے 1 liter soya milk سے دو لیٹر فلیورڈ سویا ملک تیار کیا جاتا ہے اس کو آپ یاد رکھیں گے ایک دم کیونکہ بہت اگزاموں میں پوچھا گیا ہے ہمیشہ آتا ہے کہ ایک لیٹر سویا بین سویا ملک سے کتنے لیٹر سویا فلیورڈ ملک تیار کیا جاتا ہے تو دو لیٹر ہو جائے گا سویا فلیورڈ ملک تیار کیا جاتا ہے اب دیکھیں یہاں پر ایک کلو سویا کارڈ سے کتنا ایک کلو سویا کارڈ سے دو سو گرام سویا پنیر تیار کیا جاتا ہے پوچھتا ہے کہ ایک کلو گرام سویا کارڈ سے کتنا گرام سویا پنیر تیار کیا جاتا ہے تو دو سو گرام سویا پنیر آپ کا یہاں پر تیار ہو جائے گا ایک کلو سویا کارڈ سے دو سو گرام سویا پنیر تیار ہو سکتی ہے یہ تھے ایمپورٹنٹ ٹاپک ایک ایک لائن جو ہے کافی ایمپورٹنٹ تھی اب بات کرتے ہیں اس کی آپ کے لئے جلوائیو کیسے چاہیے کس پرکار کی جلوائیو کی آوشکتہ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جلوائیو کی بات کریں گے تو گرم اور نم جلوائیو کی فصل ہے کس پرکار کی فصل ہے یہ سوہیبین گرم اور نم جلوائیو کی فصل ہے اور وردھی کے لئے اپیوک ٹیمپریچر وردھی کے لئے اپیوک ٹیمپریچر کتنا چاہیے پچیس سے لے کے تیس ڈیگری سنٹیگریٹ تاپمان کی آوشکتہ ہوتی ہے ہیں یعنی کہ گرم اور نم جلوائی کی فصل ہے سوہیبین اور وردھی اور وکاس کے لیے اس کی گروت کے لیے پچیس سے لے کے تیس ڈیگری سینٹی گریٹ تاپمان کی آوشکتہ ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں مردہ یعنی کہ کس پرکار کی سوہیلت کی آوشکتہ ہوتی ہے تو سوہیبین کے لیے کالی چکنی دومت مردہ اپیوکت رہتی ہے کس پرکار کی یا تو مردہ کالی نہ ہونا چاہیے چھے سے لے کے ساتھ کی بیچ ہونا چاہیے یعنی کہ پیسی چاہیے کالی چکنی مردہ چاہیے یا دومیٹ مردہ اس کی کھیتی کے لیے سب سے اچھی مانی گئی ہے اب بات کرتے ہیں اس کی قسمیں کون کون سے اس کی مسہور قسمیں ہیں سب سے اچھی قسمیں ہیں جو important variety ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں چلیے بات کرتے ہیں قسموں کی قسموں کے انترگرد USA سے آیات کی قسمیں جو USA سے آیات کی گئی یا وہاں سے لائے گئی کون کون سے قسمیں ہیں بروگلی کینٹ کافی important variety ہے پوچھتا ہے کینٹ کس کی پر جاتی ہے کس کی قسمیں ہیں تو کینٹ ایک پرکار کی سویبین کی قسمیں ہیں ٹھیک ہے کلارک 63 کلارک 69 بلیک ہرٹ اسکارٹلی یہ بھی پوچھا ہے کافی examen اسکارٹلی جو ہے کس کی قسمیں ہیں کیونکہ یہ دیکھیں یہاں پر لکھا ہے پہاڑی چھیتروں کے لیے سب سے اپیوکت قسم مانی گئی کون سی اسکارٹلی اس لیے important قسم مانی گئی ہے کس کی سویبین کی تو سویبین کی جو USA سے آیات کی گئی کسمیں کون کون سے ہو گئی بروگلی ہو گئی کینٹ ہو گئی کلارک 63 ہو گئی کلارک 69 ہو گئی بلیک ہرٹ ہو گئی اسکارٹلی ہو گئی یہ کسمیں جتنی بھی ہیں یہ USA سے آیات کی گئی کسمیں ہیں اسکارٹلی کی یہ پہاڑی چھیتروں کے لیے سب سے اپیوکت قسم مانی گئی ہے اب کچھ کسمیں بھارتی ہیں ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں جیسے انکور, الانکار, گورو, ٹی انچاس, پنجابون یہ کسمیں کون سے بھارتی ہے کسمیں ہیں کون کون سے انکور, الانکار, گورو, ٹی انچاس اور پنجابون بات کرتے ہیں سیلا جیت یہ پوچھتا ہے سیلا جیت کس کی کسمیں ہیں سیلا جیت ایمپورٹنٹ کیونکہ کئی بار ہم دیکھے ہیں راجستان کا ایگری کلچر جو سپر وائجر پیپر ہوا ہے اس میں دو یا تین بار ہمیسے یہ ریپیٹ ہوتا ہے سیلا جیت کس کی ویرائیٹی ہے تو سیلا جیت جو ویرائیٹی ہے یہ کس کی ہے یہ سویبین کے ہے یہ پیلا موجیک وائرس کے پرتی روہیٹی کسمیں ہیں ٹھیک ہے کس کے پرتی؟ پیلا موجیک وائرس جو روگ لگتا ہے اس میں اس کے پرتی کیا ہے؟ پرتی روہیٹی کسمیں ہیں یہ مطلب سیلا جیت چک اس میں یہ روگ نہیں لگے گا وائرس جنیت ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا پرسار جو ہوتی ہیں یہ جو کیٹ ہوتے ہیں پھال پتیاں اور ٹہنیوں سے رس چوچنے والے جتنے بھی کٹ ہوتے ہیں اس کا پرسار کا کام کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہوتے ہیں پیلا موجک وائرس جو ہوتی ہے اس کے پرتی روضی کے اس میں کونسی ہے سیلا جیت ہو جائے گی اب بات کرتے ہیں بیجدر کی بیجدر یعنی کی خریف کی فصلوں کے لیے ستر سے اسی کلوگرام کتنا ستر سے اسی کلوگرام خریف کی فصل کے لیے مکھ روپ سے یہ خریف کی فصل ہے یہاں پہ دیکھئے لکھا ہوگا ہے مکھ روپ سے یہ خریف کی فصل ہے خریف کے لیے کتنا ستر سے اسی کلوگرام اس کی سیڈ ریٹ کی آفشکتہ ہوتی ہے بیجدر کی آفشکتہ ہوتی ہے بات کرتے ہیں پودھر اوپن دوری کی پودھر اوپن دوری کی بات کریں گے تو پینتالیس سے ساٹھ انٹو پندرہ سے بیس سنٹیمٹ چاہے آپ پینتالیس انٹو پندرہ کر سکتے ہیں یا ساٹھ انٹو بیس کر سکتے ہیں یہ دونوں دوری آپ یاد رکھیں گے پودھر اوپن کی دوری پینتالیس انٹو پندرہ ہو جائے گا یا ساٹ انٹو بیس سنٹیمٹر دونوں میں سے ایک رکھ سکتے ہیں اس لئے یہاں پر پینتالیس سے ساٹھ پینتالیس ساٹھ کیا گیا ہے پندرہ سے بیس سنٹیمٹر کیا گیا ہے اب بات کرتے ہیں سویبین کے لیے اپیوکت سمیں یعنی بوائی کا سمیں اب یاد رکھنا ہے کہ بوائی کا سب سے اچھا کون سا سمیں اچھا ماننا گیا برسات کے سیجن میں ہی اس کی سویبین کی بھی کھیتی کی جاتی ہے خریف کا جو سیجن ہوتا ہے تو اسی سمیں یعنی کہ 25 جون سے لے کے پندرہ جولائی کتنے جون سے 25 جون سے لے کے پندرہ جولائی اب دیکھیں یہاں پہ بوائی کا سمیں ہو گیا 25 جون سے لے کے پندرہ جولائی اب یہاں پہ لکھا ہو گیا سویبین کی بوائی بسند میں بھی کی جاتی ہے کونسے سیجن میں بھی کر سکتے ہیں بسند سیجن میں بھی اس کی بوائی کر سکتے ہیں لیکن 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 بسند سیجن میں اگر ہم بوائی کریں گی تو وہاں پر ہمارا سیڈ ریٹ ادھک لگے گا کتنا ہو جائے گا وہاں پر سیڈ دیکھیں جو خریف سیجن میں ہم جو سیڈ ریٹ کا پریوک کرتے ہیں ستر سے اسی کلوگرام کر رہے تھے اب اس کے بعد پر اگر ہمیں ہی کراپ جو ہے بسند ریتوں میں اگر ہم اس کی بہائی کر رہے ہیں تو وہاں پر سیڈ ریٹ کتنا لگ جائے گا سو سے ایک سو بیس کلوگرام سیڈ ریٹ لگے گا تو اس میں پودر اوپن دوری بھی چینج ہو جائے گی پودر اوپن دوری کتنی ہو جائے گی تیس تیس انٹو پندرہ کر سکتے ہیں یا پہتہالیس انٹو بیس کر سکتے ہیں تو دونوں میں سے ایک ہی دوری آپ کو لینا ہے جہاں لائن سے لائن کی دوری تیس سینٹی میٹر یا پود پودر کی دوری بیس سینٹی میٹر دونوں میں سے ایک ہی پودر اوپن دوری کو اپناتے ہیں اب دونوں کے لیے بسند ریتوں میں جو سویبین کے سیڈ ریٹ لگے گی اس کو یاد رکھیں گے سو سے ایک سو بیس کلوگرام لیں گے اگر ایک خریف سیجن میں اس کی بہائی کر رہے ہیں تو اس میں سیڈ ریٹ کتنا لگے گا ستر سے اسی کلوگرام سیڈ لگے گا اب ایک چیز یہاں پر دھیان دیں گے کہ سویبین کی ٹی انچاس ابھی اوپر بتائے تھے ٹی انچاس ایک قسم ہے کس کی سویبین کی یہ ہر اگزاموں میں کئی اگزاموں پوچھا گیا ہے کہ ٹی انچاس کس کی ورائیٹی کیوں پوچھتا ہے کیونکہ اس کا سیڈ ریٹ جو ہوتا ہے کافی کم ماترہ میں لگتا ہے اس میں ستر سے اسی کلوگرام لگ رہا تھا سو سے ایک سو بیس کلوگرام لگ رہا تھا ٹھیک ہے لیکن ٹی انچاس ایک جو کسم ہے سویبین کی اس کی سیڈ ریٹ کتنی لگے گی پچاس کلوگرام لگے گی اسی لیے اگزاموں میں اس کو پوچھا جاتا ہے ریپیٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں بیج کی گہرائی سویبین کی جو سیڈ کی گہرائی جو ہے بیج کی کتنے سنٹی میٹر گہرائی پر بونا چاہیے لیکن ٹی انچاس قسم کو آپ یاد رکھیں گے اس میں سیڈ ریٹ کم لگتا ہے کتنا بھی لگتا ہے پچاس کلوگرام سیڈ ریٹ پرتی ہیکٹیر کدھر سے لگے گا اب بات کرتے ہیں خاد اور اروار کی کی یعنی کہ کتنی ماترہ میں خاد دینا ہے کتنی ماترہ میں اروار کی دینا ہے پہلے بات کرتے ہیں یافوائی ایم یعنی کہ گوبر کی خاد یا کمپوشٹ خاد کہہ سکتے ہیں تو اس کو آپ کو ڈالنا ہے ایک ہیکٹر میں دس سے پندرہ ٹن کتنا بھی ڈالنا ہے دس سے پندرہ ٹن اس کو ڈالنا ہے کس کو یافوائی ایم یعنی کہ گوبر کی خاد کو اب بات کرتے ہیں نائٹروجن کی نائٹروجن کو کتنا ڈالنا ہے بیس سے تیس کلوگرام پرتی ہیکٹیر کتنا ڈالنا ہے بیس سے تیس کلوگرام پرتی ہیکٹیر ڈالنا ہے نائٹروجن یعنی کہ نائٹروجن کی ماترہ کم رہے گا لیکن فاسپورس اور پوٹاس کی ماترہ ادھیق رکھا جاتا ہے یہاں پہ دیکھئے فاسپورس کی ماترہ 60 سے لے کے 80 کلوگرام رکھا گیا ہے کتنا 60 سے لے کے 80 کلوگرام فاسپورس کی ماترہ پوٹاس کی ماترہ 40 سے 60 کلوگرام اب یہ سب تینوں چیزوں آپ پہ یاد رکھیں گے چاروں چیزوں یفوائیام نائٹروجن 20 سے 30 کلوگرام فاسپورس 60 سے 80 کلوگرام اور پوٹاس 40 سے 60 کلوگرام اتنی در سے ہم اس میں خادور ورورک دیں گے فصل میں اب بات کرتے ہیں خرپتوار نہیں انتران اس میں دنیا بھر کے خرپتوار لگتے ہیں جیسے مو تھا ہے سینجی ہے ٹھیک ہے اس پرکار کے بہت سارے خرپتواروں کا نرمال ہو جاتا ہے اس کراپ میں تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے اب دیکھیں خرپتوار نہیں انتران خرپتوار نہیں انتران میں کوئی خرپتوار اگر سویبین کے اندر لگ رہی ہے تو اس میں ہم الیکلور کا پریغو کریں گے اور فلوکلورین کا پریغو کریں گے کس کا کس کا الیکلور اور فلوکلولولین فلو کرونولین کا پریغاک کریں گے اِس من خرپتوار ناسی کی روپ میں کیا جاتا ہے دونوں مصہ ایک لیں گے عام طور پر ایلالککلور کا ہی پریغاک کیا جاتا ہے اِس من خرپتوار ناسی کی روپ میں اس کا پریغاک کیا جاتا ہے جس من خرپتوار ایک دم نشٹ ہو جائے اس کے بعد بات کرتے ہیں اوپاج کی اوپاج دیکھیں سنچے چھیتروں کیلئے ایلگ ہوتی ہے اگر سنچے چھیتر ہے آپ کا تو اس میں اوپج ادھک ماتر میں آئے گی یعنی کہ آسینچیت کی اپیچھا دوگنی آئے گی یہاں پہ دیکھ ساتے ہیں سینچیت چھتر میں 25 سے 30 کوئنٹل پرتی ہیکٹیر اوپج ہم کو ملی کتنی ملی 25 سے لے کے 30 کوئنٹل پرتی ہیکٹیر آپ کو اوپج یہاں پر آسانی سے مل گئے لیکن وہی آسینچیت چھتر میں 10 سے 15 کوئنٹل ہی اوپج پرابت ہوئی کتنا 10 سے 15 کوئنٹل ہی پرتی ہیکٹیر کی در سے اوپج پرابت ہوئی اب بات کرتے ہیں موکھ کیٹ اس میں دنیا بھر کے موکھ کیٹ لگتے ہیں جیسے گریڈل بیٹل ہے بین لیف بیٹل ہے ٹھیک ہے اور ایک اسکریٹ بگ لگتا ہے اس میں کافی بھیانک کیٹ ہوتا ہے ان سب کیٹوں کے نیاندرن کے لیے آپ پریوک کریں گے میلاتھیان کا پریوک کر سکتے ہیں اینڈو سلفان کا پریوک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میٹا سلفان کا پریوک کر سکتے ہیں ان میں سے کسی ایک دوا کو لینا ہے ساس سو پچاس ایمل دوا لینا ہے اور اس کو ایک ہزار لیٹر پانی میں گھول بنا کر چھڑکاؤ کر دینا ہے چھڑکاؤ دو سے تین بار کریں گے یعنی کہ پندرہ پندرہ دن کے انترال پر دو یا تین اسپری کرنے پر یہ سب کیٹ سماپت ہو جائیں گے اب بات کرتے ہیں روگ کے کون کون سے مکھ روگ اس میں لگتے ہیں مکھ روگ چلیں اس میں روگ کی بات کریں چار کول روٹ یہ ایک اس کا پرمکھ روگ ہے چار کول روٹ یہ کس کے کرنے لگتا ہے رائی جوکٹونیا اسپیسیز نامک کون کی کرنے لگتا ہے کس کے کرنے لگتا ہے رائی جوکٹونیا اسپیسیز نامک کون کی کرن یہ روگ لگتا ہے تو اس کے لیے اپچار رہی ہے کونسی کا پریوک کرتے ہیں چارے ڈائے تھے نیم پیتالیس من کو جیب اور یہ دنیا بھر کے کمک ناسی آتی ہے ایک کلو بیج پہ آپ کو دو سے تین گرام پرتی ہیکٹیر کدھر سے لیا جاتا ہے اس کو اس کے بات کرتے ہیں ییلو موجیک وائرس یہ روگ جو لگتا ہے ییلو موجیک وائرس روگ یہ روگ جو ہے وائرس جنیت روگ ہے کون سا جنیت ہے وائرس ڈیجز روگ ہے یہ اس لیے اس کا کافی بھیانک روگ ہوتا ہے ییلو موجیک وائرس اس کا واحق ہوتا ہے سفید مکی یعنی کہ وائٹ فلائی جو ہوتی ہے یہ اس کا پرسار کا کام کرتی ہے ایک ستان سے دوسرے ستان پر یہ رس چوس کے اس کا پرسار کا کام کرتی ہے یعنی کہ ایک ٹہنی پر روگ رسیت پودھے پر اگر بیٹھی ہے تو اس کا رس چوس ہے اگر صحیح پلانٹ ہے اس پر جا کے بیٹھ کے اس سے رس چوسنے کی کوشش کرے گا تو اس کا جو وائرس ہوتا ہے اس کے اندر پرویس کرا دیتی ہے یعنی کہ سنچر کرتے ہیں وہ بھی پلانٹ جو ہوتا ہے اس سے گرسیت ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے نیندرن کیلئے کیا ہوتا ہے ہم کو سفید مکھی یعنی کہ سفید مکھی کو سب سے پہلے نشٹ کرتے ہیں اور جو وائرس جنید جو پلانٹ ہوتے ہیں ان کو اکھار کر ہم جلا دیں یا نشٹ کر دیں یہ سب سے سیمپل اس کا اپائے ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں کائکی ہے بھکار یعنی کہ فیجیولاجکل ڈیسارڈر اس میں ایک ہی فیجیولاجکل ڈیسارڈر ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں یعنی کہ پیلیا روک کہا جاتا ہے یعنی کہا جاتا ہے یا اس کو پیلیا روک کے نام سے بھی جان Nä جاتا ہے یہ پیلیا روک جو سویبین کے اندر لگتا ہے یہ کس کے کمی کی کارنن لگتا ہے یہ یاف ای کی کمی ہو جاتا ہے یا جڈ اdogs ان کی کمی ہو جاتا ہے دو پوشکتاتوں کی کمی کی کارنن ہوتا ہے یاف ای آتھوہ جڈ انت کبھی کوئی کوشن میں دونوں میں سے یہ کہیں دے گا چاہے ایف ای دے دے چاہے جیدین یعنی کہ آئرن کی کمی کارن یا جیدین یعنی کہ جن کے کمی کمی کارن یہ دونوں کی کمی کارن آپ کا پیلیا روگ ہو جائے گا یہ پوچھ لیتا ہے کہ جو سویبین کا ہے پرمک فیجولوجکل ڈیسارڈر کون سا ہے یا سویبین میں کون سا ڈیسارڈر لگتا ہے تو سویبین کے اندر جو ہے یا لوگ یعنی کہ پیلیا روگ ہی یہ پرمک فیجولوجکل ڈیسارڈر ہے یہ پوچھک تتوں کی کمی کارن لگتا ہے جیسے آئرن کی کمی ہو گیا یا جن کی کمی کارن یہ ہو جاتا ہے تو اس کو آپ یاد رکھیں گے یہ جو آج ہم پڑھائیں ہیں سویبین کی کرا اس کو آپ ایک ایک پوائنٹ ایک ایک بندوں پر کافی گہرائی سے ادھیان کریے کیونکہ اس ٹاپک سے ایک یا دو کوشن ہر اگزاموں میں کہیں نہ کہیں آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو اس ٹاپک کو آپ جرور پڑھئے اور ہماری چینل پر اگر آپ نئے آئے ہیں لائک سسکرائب اور شیئر جرور کریے آج کا ٹاپک ہمارے ہی سماپت ہوتا ہے سبی کو دھنیواد